ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں پیرو جی اور آج ہم سٹارٹ کرنے لگیں آٹوکیٹ کلیکچر نمبر سیون اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے ایلپس کے بارے میں ایلپس کے دو ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ایک ایلپس سنگل ہوتا ہے اور آر ایلپس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے بلوگ کا یعنی کہ آپ نے بلوگ بنانا کیسے ہے اور ساتھ میں اس کو انزٹ کیسے کرنا ہے اور ساتھ میں ہم پڑھیں گے پوائنٹ کا یعنی کہ ٹرینگ کے اندر اگر آپ کچھ پوائنٹس لگانا چاہیں تو آپ پوائنٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم کپی کی کچھ کمانڈ پڑھیں گے یعنی کہ جس میں کپی سنگل کپی آ جاتی ہے اور ملٹپل کپیز آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ایلپس کا استعمال آپ ایلپس پورا بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ ای ڈبل ای ڈبل ای پی ایس ای ایلپس لکھتے تھے یا اگر ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو انڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ کرسر کو موگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو آنا ہمارے پاس ایلپس بلکل ایسی ٹریک ہو رہا ہے دوسرا اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹوکل پلیٹس کے اندر ایلپس کے لئے تو آپ ایلپس پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کچھ پوائنٹس یہاں پہ لیتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ جیسے ہی آپ یہاں پہ ٹریک کریں گے تو ایلپس آپ کے یہاں پہ ٹریک ہو جائے گی یہ بھی بہت ساری شیپس بنانے کے کام آئے گا اس کا آگے چل کے ہم استعمال بھی پڑھیں گے مسید اور اگر آپ نے آرک ایلپس لینے ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ آرک ایلپس ہے تو آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے ساتھ آپ نے جو ہے یہاں پہ اس کے پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ لے لیتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ لیتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں and back کی طرف جاتے ہیں تو یہ اتنے آرک جو ہے یہاں سے کاٹنے شروع کر دے گا جیسے کہ یہ تھا ہمارے پاس یہاں پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا آرک ایلپس اس طرح سے یوز ہوگا یعنی کہ آپ نے آرک ایلپس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے ساتھ آپ نے پہلے کلک کیا آپ نے پورا ایک ایلپس یہاں پہ ڈریک کر لیا ڈریک کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ جب آپ اسے ڈریک کرتے ہیں تو آپ نے once کلک کیا دوسرا اب جہاں تک اسے create کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کلک کر دیں تو یہ ایک آرک ایلپس بن جائے گا یعنی کہ ایلپ آرک کا استعمال اس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ دو ٹائپس تھیں جس میں یعنی کہ ایک ایلپس تھا دوسرا ہمارے پاس ایلپس آرک تھا نیکسٹ کمانڈ ہم پڑھتے ہیں بلوگ بلوگ کا استعمال ہم بہت زیادہ کریں گے جس میں یعنی کہ ہمارے پاس بہت سارے بلوگز ہوں گے جس میں furniture کے بلوگ ہو سکتے ہیں trees کے ہو سکتے ہیں doors کے ہو سکتے ہیں windows کے ہو سکتے ہیں یا اور بہت سارے بلوگز ہو سکتے ہیں تو basically ہم ایک simple سا بلوگ بناتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک rectangle بناتے ہیں انزٹ کرتے ہیں ہم ایک sofa type ایک بلوگ بناتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس تھا پھر ہم نے ایک rectangle create کیا اور کریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اسے ٹریک کر دیتے ہیں اور سینٹر میں جب ہم اسے ٹرم کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک صوفی کی قسم بن جاتی ہے اب اس کو جو ہے ہم نے بلوگ کے طور پر سیو کرنا ہے تو بلوگ کی شورٹ کی جو ہے وہ بی ہے اگر آپ پورا لکھیں گے تو آپ بی ایل او لکھ سکتے ہیں بی ایل او سی کے بلوگ ہے یا اگر آپ بلوگ کے لیے بی لکھیں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ بلوگ کا ایک باکس آئے گا بلوگ دیفنیشن بیسکلی آپ نے یہاں پہ بلوگ کو نام دینا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کیا چیز سیو کر رہے ہیں جس میں آپ کا دور ہے ونڈو ہے فنڈیچر ہے کوئی صوفا ہے یا کوئی آپ کا ٹری ہے گاڑی ہے کچھ بھی ہے تو آپ اسے نام دیتے ہیں جیسے کہ ہم اسے نام دے دیتے ہیں فیلحال صوفا اور یہ ہمارے پاس آرہے سیلیکٹ اپجیکٹ یعنی کہ آپ اس اپجیکٹ کو سیلیکٹ کریں جسے آپ بلوگ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سیلیکٹ اپجیکٹ تھا آپ نے یہاں پہ اسے سیلیکٹ کیا انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد آپ نے اسے اوکی کر دینا ہے اب یہ بلوگ ہمارا سیو ہو چکا ہے یعنی کہ آپ ڈرینگ کے اندر کام کرنے ہیں اور کام کرنے کے طور پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے اس بلوگ کو دوبارہ لانا ہے تو آپ نے آئی لکھنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا نیم آ رہا ہے اگر اور بہت سارے ہوں گے تو اس لسٹ کے اندر ان کے نام آ جائیں گے اور آپ نے یہاں پہ یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے اوکی کر دینا ہے اور یہاں سے آپ سکیل بھی شو کر سکتے ہیں اس کے روٹیشن اینگلز بھی دے سکتے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے اسے اوکی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بلوگ ہمارے پاس کچھ ایسے آ رہا ہے آپ کلک کریں یہ بلوگ آ جائے گا تو بیسیکلی اس طرح سے ہم بلوگ کو انزٹ کرتے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بلوگ بنا رہے ہیں تو آپ نے بلوگ کمانڈ کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ بلوگ انزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انزٹ کمانڈ کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ پیچ پر شو کرنے کے لیے انزٹ کمانڈ کا استعمال کرنا ہے تو نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس ہے پوائنٹ کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی پوائنٹس دینا چاہتے ہیں کچھ ڈوٹس دینا چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ پوائنٹ کمانڈ بھی ہے ملٹیپل پوائنٹس اگر آپ لگانا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمانڈ کے ساتھ یہاں پہ شو بھی کر رہا ہے کہ آپ کچھ کمانڈ پوائنٹس کو اگر دینا چاہیں آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس پوائنٹ تھے یعنی کہ جب آپ کوئی اگر لائن لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر ایک لائن لی اور لائن آپ انٹر کرتے ہیں آپ اس پوائنٹ پر کلک کریں ساتھ میں جو ہے نا آپ اس پوائنٹ پر لے جائیں اور اس کے کے علاوہ آپ یہاں پر پوائنٹس کے لائنٹ کو ڈریک کرسکتے ہیں تو بیسیکلی جو ہے آپ اس طرح سے بہت سارے پوائنٹس کو ڈریک بھی کرسکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹس کمانڈ اب کوپی کی دو اقسام ہوتی ہیں جس میں یعنی کہ ایک ہوتی ہے سنگل کوپی جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کنٹرول پلس سی کی بورڈ سے اور دوسرا ہے ملٹیپل کوپیز یعنی کہ اگر آپ اس اپجیکٹ کی کوپی بنائیں تو آپ اسے سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے آپ نے کنٹرول کا بٹن دبا کے ساتھ میں سی پریس کرنا ہے تو یہ اس کی کوپی بنائے گا اب جب آپ نے واپس سے شو کرنا ہے آپ کنٹرول وی کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسر کے ساتھ جو ہے وہ اپجیکٹ شو کر رہا ہے تو یہ ہے بیسیکلی سنگل کوپی یعنی کہ آپ اسے سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول سی کر لیا آپ کہیں سائٹ پہ کرسر لاکھیں کنٹرول وی کر دیں تو یہاں بھی یہ ایسے آجائے گا اب دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی بہت ساری کوپیز کرنے ہیں جیسا کہ ہم ٹیکسٹ کو اگر بہت ساری جگہ پر شو کرتے ہیں یا سوفاز کو اگر بہت ساری جگہ پر شو کرنا پڑے تو آپ ایک ساتھ جو ہے اسے انسٹ کرسکتے ہیں تو آپ اسے سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے آپ نے لکھنا ہے سی پی سی پی کے لیے آپ انٹر کرتے ہیں اور آپ نے اپجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور کلک کرتے جانا ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے نا آپ کے پاس یہ ایک ملٹیپل کوپی کا اپجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ فاسٹلی کام کرنا چاہتے ہیں ان اپجیکٹس کو جلدی سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تب آپ نے سی پی کا استعمال کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر سیون تھانکس فر واشنگ